چلیں دی تو شروع کرتے ہیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج جو ہم لوگ کو ایک چھوٹا سا کانسپ دیکھنا ہے وہ کس چیز کا ہے آج ہم لوگ کو تھوڑا سا فائنانسنگ ارینجمنٹ کے بارے میں دیکھنا ہے کہ فائنانسنگ ارینجمنٹ کیا ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ ویریبل کنسیڈریشنز کے ہم نے اور اگزامپلز دیکھنی ہیں ٹھیک ہے دی کنٹرول کے بارے میں تھوڑا سا اور ڈسکاس کرنا ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جتنے سٹیپ پر ایک سمری آپ لوگ کو آج میں کرا سکھوں اور میں تب ایک اوورویو کرا سکھوں ہم وہ کر لیں ٹھیک ہے دی تو پیشنز ہمارے سامنے ہیں چلے میں ریکارڈنگ میں شروع کر دوں چلے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی ٹھیک ہے جی تو ہم لوگوں نے اس ڈاکیومنٹ میں سے کون کون سے قویشنز کر لی ہیں قویشن نمبر ون ہم نے کر لیا ہے اس میں بلکل سمپل سا سیناریو تھا آپ کو تیلے کانٹریکٹ ایڈنٹیفائی کرنا ہے پھر آپ کو پرفارمنس اوبلگیوشنز ایڈنٹیفائی کرنی ہے پھر آپ کو ٹرانزیکشن پرائیس جو ہے وہ ڈیٹیرمنٹ کرنی ہے جی مہد کو صرف ایشو ہے اور وہ آڈیو کا یا باقی سب کو بھی ہے نو ایشو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ کرنے کے بعد ہم لوگ کس پہ آئے تھے آپ کو اگر یادو پھر میں نے آپ کو کل کروایا تھا کل یا پرسوں میں نے آپ کو کروایا تھا اس کی امدل بات ہو رہی تھی ویریابل کنسیڈویشن کیسے ہمیں ایڈنٹیفائی ہوگا کہ ہم نے کس سیناریو کس چیز کا ہے آپ نے بلکل تحمل کے ساتھ تسلی کے ساتھ ہر سٹیپ کو اپنے دماغ میں لے کر آنے کیا یہاں پہ کانٹریکٹ موجود ہے بلکل موجود ہے کیا کانٹریکٹ کے پانچوں خریٹیریا یہاں پہ کھل پل ہو رہے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بات بولی رہی کہ جب تک میں ایکسپلیسٹلی کوئی بات یہ نہ کرے کہ جی پانچوں جو خریٹیریا میں نے آپ کو بتایا تھے کہ جی سارے آپ کے اپرووڈ ہے کانٹریکٹ رائٹس آر سپریٹلی ایڈنٹیفائید پیمنٹ ٹرمز آر اگریڈ اپن وہ بھی سپریٹلی ایڈنٹیفائید اور پرابابل ہے آپ کو کنسیڈویشن ریسیب ہو جائے گی اور ایک اور خریٹیریا اس کا کیا تھا ایک اور خریٹیریا اس کا جو پانچوں خریٹیریا تھا وہ آپ کے پاس کیا چیز تھی ہاں جی کہ کانٹریکٹ کا کمرشل سبسٹنس ہو جو شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو اگر آپ کے پاس کسی سیناریو میں یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ یہ چیز نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ جی وہ کانٹریکٹ کرائیٹیریا کو فلسل نہیں کرتا تو آپ نے کہا کانٹریکٹ بھی ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے آپ کے پاس اس سیناریو میں پرفارمنس اوبلگیشنز کیا ہیں پرفارمنس اوبلگیشنز کا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ پرامیسز ہوتے ہیں to provide the goods or services اور اس میں ہمیں identify کرنا ہے ہر ایک الگ پرامیس کو ہاں اگر وہ پرامیس ایسا ہے کہ وہ کسی دوسرے پرامیس کے ساتھ بندل ہوگا کیوں کیونکہ وہ stand alone basis پہ نہیں بیٹا جا سکتا تو ہم پہ کیا کر دیں گے اس کو treat کریں گے کسی دوسرے پرامیس کے ساتھ as a single performance obligation ہاں جی جو میں بات بول رہی ہوں اس سب follow کریں دواد مہد اسامہ دلے حشام اس بات کو follow کریں جو میں بات کر رہی ہوں یا problem آ رہا ہے سمجھنے میں اور recall کرنے میں ٹھیک ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے جی performance obligations اس میں identify کر لیں پھر آپ کے پاس تھوڑا ساتھ ہے numerical point of view سے کام کہ آپ کو transaction price کو determine کر کے allocation کرنی ہے اور اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے تو آپ کو دونوں اگر ایک سے زیادہ performance obligations ہیں تو آپ کو ہر performance obligation کی stand alone price determine کرنی ہے نکالنی ہے question میں سے کہ اگر ہم item کو promise کو اللہ سے supply کریں گردیر سرویسز پہ تو کتنے پہ کرتے لیکن contract کے اندر تو ایک الگی price ہوگی تو اسی بات ہے on the basis of stand alone prices آپ نے contract price کو allocate کرنا ہے اور پھر جیسے جیسے performance obligation fulfill ہوچی رہے گی ویسے ویسے آپ نے revenue کو recognize کرتے رہنا یہ آپ کا general overview تھا 5 steps کا اب ان 5 steps میں اب کیا technicalities آ جاتی ہیں ہاں جی مہد کو صرف آواز نہیں آ رہی اب ان steps میں کیا technicalities آ جاتی ہیں اب ہم ایک کر کے ان technicalities کو پڑھیں گے ٹھیک ہے مہد میرے خیال سے جب مہد کو آواز بھی نہیں آ رہی چلیں آواز روگ کر لیتے آواز آواز آپ ایک question دیکھ لیں آب یہ واعلا question number 3 question number 3 کیا کر ہے NA gate enters into a contract with a major chain of retail stores اور وہ کیا بات کر رہے رہے the customer commits to buy The customer commits to buy At least rupees 20 million Of the products over the next 12 months The terms of the contract Require NA gate to make A payment of rupees 1 million To compensate the customer For changes that it will Need to make to its retail stores To accommodate the products اب کیا مطلب ہوا پہلے question کو پورا read کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں By 31 December 2017 NA gate has Transferred products with a sales Value of rupees 4 million To the customer تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج کے دن Contract کیا اپنے customers سے To buy to sell At least 20 million of the products یعنی کہ اس میں یہ designate ہو آگا ہے کہ customer ہمارے سے اگلے 12 مہینوں میں At least 20 million کے product خریدے گا ٹھیک ہے اب آگے کیا کہہ ہوئے ہیں The terms of the contracts require NA gate to make a payment of rupees 1 million To compensate the customer For changes that it will need to make With retail stores To accommodate the products اب دیکھیں ہوتا کیا ہے سامنے والا جو ہمارا customer وہ کون ہے Retail stores ہے ٹھیک ہے تو جب ہمیں جب اپنی کوئی چیز ہمیں اب obviously retail stores کو ہم بیچ رہے چیزیں تو وہ retail stores آگے جا کے And customers کو بیچیں گی Zائشی بات ہے ہے نا اب ہوتا کیا ہے کہ جو اس طرح کی آپ کی ساری جو بڑے Businesses ہوتے ہیں نا جب ان کو کوئی چیز اپنی retail stores میں Display کروانی ہے Retail stores کیا ہوتے ہیں Retail stores Simply ایک intermediary ہوتے ہیں نا Retail stores کے Through main party کی Sales ہو رہی ہوتی ہیں End customer آکے ہمارے product خرید رہا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار Businesses جو ہیں بلکل اب جس طرح For example میرا کوئی business ہے میں کوئی product sell کرتی ہوں میں اپنے customers کو Directly بھی بیچ سکتی ہوں اور میں کیا کر سکتی ہوں میں Hyperstar کے Through بیچوں اب اگر میں نے بیچ میں Hyperstar کو For example Involve کر لیا میں تو چاہوں گی نا کہ میرا product جو Hyperstar بڑی prominent سی جگہوں پر Display کر ہے تاکہ Customer آکے میرے product کو خریدیں تو ہو سکتا ہے آپ دیکھیں Customer اس میں کون ہے Customer Hyperstar میں Hyperstar کو اپنے goods بیچ رہی ہوں Hyperstar کو میں اپنے goods بیچ رہی ہوں لیکن میں یہ بھی چاہوں گی کہ Hyperstar Onward sale بھی کرے میرے goods کی ہے نا تو میں کیا کر سکتی ہوں Hyperstar کو میں commit کر سکتی ہوں کہ آپ میری چیزوں کو ذرا prominent جگہوں پر رکھیں اور وہ گولیں گے کہ جی پیسے دیں اس کے تو ہمارا Customer اب ہمارے سے پیسے لے رہا ہے کس چیز کے لیے ہمیں ہمارے product کو جو ہے وہ display prominent جگہوں پر display کرنے کے لیے جو بھی purpose in any case یہاں پہ کہ ہو کیا رہا ہے ہم نے Customer سے contract کیا ہوئے کہ ultimately Customer کو ہمیں pay کرنے پڑیں گے 20 million ہے نا at least وہ ہمارے سے 20 million کے product خریدے گا اور کبھی اس طرح سے ہوتا نہیں ہے جب Customer ہوتا ہے تو Customer سے آپ پیسے لے رہے ہوتے ہو جو Entity Selling Entity وہ پیسے لے رہی ہوتے کسٹمر سے یہاں پہ Selling Entity بھی پیسے دے رہی ہے کسٹمر کو تو اب یہ کیا situation ہے یہ ابھی ہم variable consideration میں بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں consideration اگر تو یہ 1 million کا clause نہ ہوتا تو ہمیں Customer سے کتنے پیسے ریسیب ہونے ہوتے ہیں مطلب ultimately 12 مہینے کے اس میں period 20 million لیکن اب کیونکہ اچھا یہ error کسی اور کا آیا جو مہد chat box نہ کو بتا رہے ہیں ابھی کبھی نہیں آیا اچھا چلے میں پھر دیکھتی ہو چلے صحیح ہے ہم continue کرتے تو situation کیا ہے صحیح ہے تو اگر یہ situation نہ ہوتی یہ اگر situation نہ ہوتی کہ 1 million واری بات نہ ہوتی تو ہم کیا کہتے ہمیں consideration کتنے کا ملنا ہے 20 million کا ملنا ہے ultimately لیکن اب کیا ہو رہے ہے اب ہماری consideration ہو رہی ہے variable variable ہو رہی ہے نا ہم 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 کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 million ultimately receive کریں گے اور 1 million ہمیں ultimately pay کرنا پڑے گا بات سمجھ رہی ہے تو اگر ہم دیکھ ہے تو ہماری actual transaction price ہے وہ کتنی ہو گئی 20 میں سے 1 million minus کر دیں یعنی کہ سیٹ آس کر دیں بات سمجھ آرہی ہے اگر آپ کو چلیں ٹھیک ہے گوڈ ہو گیا تو ہاں بلکل retail store customer ہے اور ہم یہ کہہ رہے کہ ہم نے اپنے customers کو اتنی چیزیں بیٹھ نی ہیں over a period of time over the next 12 month آگے کیا کہہ رہے ہے کہ ہم اپنے customer کو بھی کچھ payment کر رہے ہم ہم پیسے ریسیو کرنی ہوتی پیسے پیمنٹ ہم کہہ رہے ہم پیسے ریسیو کریں گے بھی اور ساتھ ہم customer کو اپنے پیسے بھی دے رہے کس چیز کے پیسے دے رہے کیونکہ وہ retail store ہے ہم اس کو 1 million کے پیسے دے رہے تاکہ وہ ہمارے product کو پر اگر پیسے جگہوں پر رکھے بات سمجھا رہیے وہ باقی product کو سوڑا سائیٹ پہ کر کے ہمارے product situation کتنی ہو گئی 19 million یہ situation ہے کہ اگر آپ کو کچھ amount pay کرنی ہو اپنے customer کو تو وہ amount آپ transaction price سے net off کریں گے یہ پہ ہم کیا کریں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آگے سے ہمیں کیا مل رہے ہے مطبع ہم customer سے performance obligation صرف ایک compensation کی payment کر رہے ہو کیا یہ exchange for distinct good or service ہے نہیں نا distinct تو یہ نہیں یہ part and parcel is cheese card اس کا مطلب یہ ہوا کہ performance obligation تو یہ ہی ہے لیکن figures ہمیں دیوئے دو 20 million بھی دیوئے 1 million بھی دیوئے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں transaction price میں کیا دینا 1 million کو کر دینا ہے net off ٹھیک ہے تو جب آپ یہ پہ سوال کا جواب دوگے اور جواب سوال کیا ہے how much revenue should be recognized by NA gate in the year NA 31st December 2017 اب آگے دیکھتے ہیں by 31st بلکل اب دیکھیں کیا اور ہے by 31st December 2017 NA gate has transferred product with a sales value of 4 million to the customers اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے دوبارہ سے steps اپنے دماغ میں لے کر آئے آپ نے کہ step number 1 contract موجود ہے بلکل موجود ہے و explicitly یہی بات کر ہے step number 2 identification of performance obligation تو یہاں پہ apparently دو کام ہو رہے ہیں ایک ہم ان کو product deliver کر رہے ہیں اور دوسرا ہم کیا کر رہے ہیں اپنے customer کو compensation بے کر رہے ہیں ایک اسم کی اب ہمارے product تاکی وہ display ہو چکے ہیں home اس کے اپنے shelf پہ ہمیں apparently یہاں پہ دو چیزیں نظر آرہیے ہیں performance obligation کا سوچتے ہوئے ہم نے دیکھا یہاں پہ activity کیا اور یہ promises کتنے ہو رہے ہیں promises ایک قسم کے دو ہو رہے ہیں ایک کیا اور ہے ہم لوگ کو product deliver کر نے over the next 12 months اور دوسرا کیا ہے ہمیں 1 million کی payment بھی کرنی ہے اب سوال یہ آتا ہے کیا یہ دونوں single performance obligation ہے یا دونوں الگ الگ ہیں تو single performance مرہ ایک performance obligation کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کا criteria کیا ہوگا can the promise be fulfilled on a standalone basis یہ آپ کا criteria ہے ہے نا agreed ہے نا اگر تو آپ کا جواب آیا yes تو وہ promise ہوگا separate performance obligation اب یہاں پہ دیکھیں آپ products کو deliver کر سکتے ہو without this compensation سوال آیا جواب آئے گا yes کیوں نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے ہم صرف اپنے کسی retail store کو products supply کریں کوئی اس کو compensation ہو لے رہنا پہ اب آتی ہے بات اس کی اب یہاں پہ آئیں کیا آپ الگ سے صرف retail stores کو compensation پہ کر سکتے ہو نہیں نا compensation آپ کس کی پہ رہے ہو انہی products کی تو پہ کر رہے ہو تو جب تک products نہیں ہوں گے تو پہ compensation کس طرح کی compensation کس چیز کی تو اس کا مطلب دیئے ہو گیا کہ یہ دونوں ملا کے آپ کے single performance obligation ہے are you getting my point کیا آپ نے کبھی یہ سنیاریو سنے کہ Unilever نے hyper star کو پہ products نہیں دی compensation پہ کر رہے صرف بھئی کس چیز کی compensation کس چیز کی compensation جب وہ products ہی رہی ہوں گے تو compensation پھر performance obligation ہے یہاں تک بات clear ہے تو جب اس پورے contract کے اندر ایک ہی performance obligation ہے تو transaction price بھی صرف ایک ہی performance obligation پہ allocate ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے اس طرح کا کوئی سیناریو آج ہے کہ آپ کو customer سے پیسے لینے کی بھی بات آرہی ہے اور دینے ٹھیک ہے نئی sequence change کریں تو بھی possible نہیں ہے آپ مجھے صرف آپ کو sequence رکھنا ہی نہیں ہے آپ stand alone basis پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پھر product ہم sell کر سکتے ہیں نہیں بچے یہ پیسے ہم پیسے کس لیے رہے ہیں ہم پیسے اس لیے پی کر رہے تو accommodate کہ ہم نے پی product deliver کی صرف یہ بات لکھے ہوتی کہ NA gate enters into a contract with a major chain of retail stores to accommodate the product and paid 1 million to accommodate the products what is this یہ تو کبھی بھی سنہا سے نہیں ہوتا products ہوں گے تو ہی ہم compensation کی payment کی بات کر سکتے ہیں کہ ان product رکھنی ہے ہماری accommodate کر سکھئے retail stores ہمارے product لیکھ ان کو صحیح سے display کریں are you getting my point یہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ دو الگ الگ performance obligations ہوں بھی ذلے اساوا مہا جواد ہشام کلیر یہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ پہ پہ الگ performance obligations ہو ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کر نا جب بھی آپ کے پاس اس طرح کا سیناریو ہو ایک تو یہ اس کا reason ہو گیا کیونکہ performance obligations صرف ایک ہی ہے یہ بندل لے سمتھا ہو گیا دوسری بات یہ ہم اس کو دیکھے نا تو یہاں پہ بیسکلی کیا ہو رہے نا ملی آپ کو customer کو کو payment نہیں کرنی ہوتی آپ کو customer سے پیسے لینے ہوتے ہیں تو اگر اس طرح کوئی situation آ جائے کہ the entity if the entity has to pay any amount to the customer to the customer customer we have to net of the amount payable from the total contract price یہاں تک بات سمجھ آ رہیے تو step number one میں ہم نے یہ کہ دیا کہ contract کے آگے تو ہمارا آگیا ٹک کہ contract is there step number two identification of performance obligation کیا ہے اس scenario میں ہم کہیں to performance is to what کیا فورا سے ہم product supply کر رہے ہیں نہیں 12 مہینے کے period پہ ہم لوگوں نے ان کو product supply کر رہے ہیں یہ ہماری صرف ایک ہی performance obligation آگی ٹھیک ہے پھر step number three determination of transaction price میں ہم کیا کریں گے 20 million total ہمارا price set ہوا تھا customer سے اس میں سے ہم نے 1 million کو کر دینا ہے minus total contract price net contract price آپ کے پاس کیا ہو جائے گی net contract price ہو جائے گی 20 million minus 1 million یعنی 19 million یہاں تک بات سمجھ جائے اب صرف ایک ہی performance obligation ہے تو ایسی بات allocation میں کیا کچھ الگ کام کرنے کی حرد پڑے کی نہیں ہم یہ کہیں کہ پوری کی پوری obligation کی کتنی price allocate ہوگی total 19 million یہاں تک بات سمجھ آگئی تو allocated جو price ہے صرف ایک performance obligation ہے تو ہم لوگ یہ کریں گے allocated transaction price کتنی ہو گئی allocated transaction price 19 million یہاں تک سب کو clear ہے اگر کرنی پڑتی ہے break کرنا پڑتا ہے یہاں break کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک performance obligation ہے جی اسامہ ظلے مہا جواب clear ہے اب باری آتی ہے step number five کی کہ revenue کس طرح سے recognize کرنا چاہیے تو اس میں ہم کیا کریں گے revenue should be recognized as and when the performance obligation is fulfilled یعنی کہ as and when the products are supplied یہاں تک بات سمجھ آگئی اب یہاں پر آئے در ہے اب یہاں پر ہمیں نظر آرہا ہے کہ کوئی set pattern نہیں ہے revenue رکھ کا supply of goods کا ایسا نہیں ہے کہ ہم لگوں نے 20 million کے products at least supply کرنے ہیں equally over 12 months ایسی بات پہ کچھ نہیں کی ہو سکتا ہے ہم نے 31 December 2017 تک ہم یہ بھی اس نے نہیں بتایا کتنے مہین گذرت ہے کانٹریک ہوئے ہے نا اس نے ہمیں صرف یہ بات بتا دی جتنے ہم نے goods and services جو ہم نے goods provide کی ہے جو ہم نے اپنی performance obligation کو satisfy کیا ہے وہ کیا ہے to the extent of 4 million روپیز یہاں تک بات سمجھ جاریے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس میں 19 million divided by 12 والا کام نہیں کر سکتے تو ہر مہینے کا اتنا amount رکھنیز کر دو 31 December 2017 تک دیکھیں گے کتنے مہینے پزر کے مرٹیپلائی by that number جب ہم revenue recognition بات کریں گے تو ہم کچھ اس طرح کی calculation کریں گے آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر میں آپ سے یہ بولتی کہ میں نے آج ہی دن سارے اپنے product supply کر دیا صحیح ہے جس دن contract کی جس دن contract کیا اس دن میں 20 million کا product supply کر دیا تو میں اگر آپ سے پوچھوں گی بتائیں میرا revenue کتنا recognize ہونا چاہیے آپ مجھے کہیں 19 million ہے نا 19 million recognize ہونا چاہیے ذرا مجھے بات بتا دیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ مسئلہ کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ reduction and consideration کا بھی element آر ہے 1 million کا تو اب ہم کیا کریں اب question میں یہ given ہے کہ ہم لوگوں نے 4 million کے product supply کر دی 4 million کا up to 4 million ہم نے product supply کر دی تو کیا 4 million میں سے 1 million minus کر 3 million recognize کریں یا اس کو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا adjust کرنا پڑے 1 million تو total 20 million کے against ہمیں کر کے بتائیں کہ پوری 20 million پہ کتنا percent ہمیں reduction کریں گے ہم کتنا discount دے رہے نا customer کو کہ تم نے at least 20 million دینے ہم نے 1 million دینے کام کرتے net off کر دیتے تم ہمیں 19 million ہی دے دی نا net off کر رہے نا ایک ایک discount مل رہا رہائی تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ total contract price پہ discount کتنا ہے آپ کہیں گے total discount 1 million کا 20 million اس کا total contract price ہے multiplied by hundred تو کترے percent کا discount آپ نے customer کو دیا ہے کیونکہ آپ نے اس کو pay کرنا تھا اس نے پوچھ pay کرنا تھا اپنے net off کر دیتے یہاں تک بات سمجھ میں آرہی ہے تو total discount price پہ ہم نے ایک قسم کا 5% discount rate agree کیا ہے جی یہاں پہ سمجھ میں آرہی ہے بات یہاں تک آرہی ہے سمجھ میں بار کیسے نکالا discount کی amount divided by full amount multiplied by hundred صحیح ہے اب ادھر آجائے آپ نے so far کتنے کا کتنے کے product supply کر دی ہیں کتنی کی sale value کے product supply کر دی ہیں 4 million کے اب زائی سی بات آپ پتہ اب اس میں ایک قسم کا تھوڑا سا discount کے element بھی ہے ہاں جی discount discount آگیا نا یہاں پہ آپ transaction price کو net off کھر رہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ customer کو ہمیں اتنے پیسے دینے ہیں ہم نے customer سے اتنے پیسے لینے ہیں تو instead of taking 20 million ایک کام ہی کرتے ہیں 19 million ہی لے لیتے بلکل ہم نے دینے ہیں ہم دینے سے اس کو treat کر دیا as a discount reduction in transaction price سے کیا مطلب ہے کہ آپ نے customer کو کہ total contract price تھی beef million challenge پہ سے میں 1 million deduct کر دی 19 million کے product لے لو میرے سے discount دی 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 ایک قسم کا یہاں دیکھیں آپ نے گوڈ to date کتنے deliver کی ہیں 4 million کے آپ یہ کہیں گے اس پہ ہم دے دیں 0.05 یعنی کہ 5% کا ہم دے دیں گے discount اور یہ قسم کا کیا ہو جائے گا کتنا ماندار ہے 0.2 million 0.2 million کا تو ہو گیا discount تو آپ کا revenue earned کتنا ہوا 0.2 million 4 میں سے deduct کر لے یعنی کہ آپ نے کہا ہمیں 4 million کا revenue recognize نہیں کرنا ہمیں actually 3.8 million کا کرنا ہے تو آپ نے 1 million کے بارے میں کہا کہا کہ total contract price میں discount ملے گا ہم دیں گے total contract price total contract price میں سے so far کتنی realize ہوئی ہے 4 million تو اس کے accordingly ہم نے discount کو بھی adjust کر دیں تو جب اس کے بارے میں لکھیں گے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ the rupees 1 million must be treated as a reduction in the transaction price ٹھیک ہے according to the terms of the question the discount rate comes up to be comes up at 5% calculation ضرور دکھائیے گا کہ ہمیں کسم کا total contract کے اوپر 5% کا discount دے رہے ہیں the amount the sales value was delivered till 31st December 2017 is 4 million therefore NA gauge should recognize a revenue of 3.8 million only یعنی کہ 4 million اس میں point تھا کہ 4 million آپ کو recognize نہیں ہوگا ٹھیک ہے so how much revenue should be recognized the answer is 3.8 million are you getting my point تھوڑا سا theoretical بھی یہ میں انشاءاللہ جو پراپر اس کے paragraph سے اپلوڈ کر دوں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو پراپر format میں ڈال کے ہر question کے نیچے اس کا solution میں اپلوڈ کر دوں گی تا کہ آپ کو سمجھ میں آجائے بلکل دستیاب ہوں گے لیکن آپ at least صرف ان کے logic سمجھ نے ابھی لکھنا کیسے ہے کچھ میں تو میں لکھوا رہی ہوں کچھ میں آپ simple straightforward چیزیں ہیں آپ کو میں یہ بتا دی کہ آپ نے کسی طریقے سے 500 steps کو ضرور لکھ آپ نے پہلے یہ بتا دیا a contract is there for the supply of goods over the next 12 months and the performance obligation is for the delivery of products right and transaction price میں آپ کہ total transaction price is 20 million minus 1 million that is 19 million because the amount payable to the customer should be deducted from the transaction price total contract price to deduct ho na c a g k y 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 k y y y y y y y y netting off کریں گے because the amount of compensation paid to the customer is not a distinct promise to supply good or service. یہ ہمارا major چیز کی نا. اگر یہ دونوں distinct چیزیں ہوتی تو ہم ان کو دو separate performance obligations میں رکھتے اور ہمارا اس میں netting off کا situation نہ آتا پھر کوئی اور ہی بات ہوتی. یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے. چلیں آگے آ جائیں. آگے بھی ہمارے پاس variable consideration بھی بات آ رہی ہے. کس طرح سے question number four دیکھیں. on first january 20x1 abc enters into a contract with a customer to construct a specialized building for a consideration of rupees 2 million plus a bonus of 0.4 million if the building is completed within 18 months. ہو گیا variable consideration. ہے نا. آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہمیں total consideration 2 million کی receive ہوگی یا 2.4 million کی. ہے نا. 0.4 million اس میں کیا ہے. it is dependent upon a certain factor. کہ اگر تو یہ کام ہو گیا تو مل جائیں گے. نہیں ہوا تو نہیں ملیں گے. تو variable consideration کب آپ کو logic layer ہو رہے ہیں. variable consideration کا مطلب یہ ہے کہ جس میں consideration fix نہ ہو رہی. جس میں کوئی اور factor اس میں hit کر رہا ہو. impact کر رہا ہو. تو یہاں پہ جس میں variable consideration آ گیا کہ 0.4 million کا portion ایسا تھا جو کہ آپ کو نہیں پتا تھا. اسی طرح یہاں پہ جب ہم نے 50 اور 48 contracts والی بات کی تھی. یہاں پہ بھی ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ رہا تھا. ڈاؤٹ کیا آ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے 48 products ہمارے sell ہو. ہو سکتا ہے 50 products پورے کے پورے sell ہو. ہو سکتا ہے 49 products sell ہو. تو ہماری پہ ultimate consideration کتنی بنے گی وہ variable ہے. that depends. کہ کیا وہ products ہمیں return ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اب یہاں پہ بھی ہی situation آگئی. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی situation آگئی. آگے دیکھتے ہیں. estimated cost to construct the building are rupees 1.5 million. if the contract is terminated by the customer A.B.C. A.B.C. کون ہے. A.B.C. ہے جو entity ہے جو services provide کر رہے ہیں. A.B.C. can demand payment for cost incur to date plus a markup of 30% اب یہاں پہ establish ہو گئی بات. کہ اگر تو contract آپ کا terminate ہو جاتا ہے by the customer. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے. ہم demand کر سکتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی cost آپ کے بحاف پہ incur کی ہے. اب بیلڈنگ کنسٹرک کر رہے ہیں. بیلڈنگ کنسٹرک کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے. تو ہم over a period of time اپنی performance obligation کو fulfill کریں گے. ہم ایک دم سے construct کر کے فوراں سے تو handover نہیں کریں گے. right. تو performance obligation ہماری at a certain point in time completely ہوگی. over a period of time ہوگی. یہ بلکل اسی طرح سے کہ آپ نے اگلے 12-13 مہینے کے لئے کیا کر دیا. آپ نے commit کر گیا کہ ہوا کے بہاو پہ services provide کریں گے. تو اب جائے باتے بیلڈنگ کنسٹرک کرنا شروع ہوئے. آپ نے cost رکھانے شروع کر دی. labor کا خرچہ. material کا خرچہ. یہ وہ. اور بیٹ میں اگر customer نے آکے کہہ دیا کہ جی میں آپ کو پیسے نہیں pay کر سکتا. میں contract نہیں. میں terminate کرتا ہوں. تو آپ تو ہو گئے loss میں. تو اب contract کے اندر یہ بات establish ہوئی بھی ہے. کہ جسے contract is terminated. abc demand کر سکتا ہے payment. جتنے کا اس نے cost incur کیا plus 30% markup. اب وہ کیا ہو رہا ہے. on january 2021. as a result of factors outside of its control such as the weather and regulatory approvals. abc is not sure whether the bonus will be achieved. ٹھیک ہے. تو یہ 18 مہینے کا آپ کا contract تھا. contract اب جتنے کا بھی تھا. اس میں idea کیا تھا. کہ یہ 18 مہینے کے اندر اندر اگر contract جو ہے وہ آپ کا اگر building آپ کی construct ہو جاتی ہے. تو تو آپ کو 0.4 million کا bonus مل جائے گا. اور اگر 18 مہینے کے بعد construct ہوتی تو صرف 2 million کا consideration ملے گا. نہیں. آپ تو sure ہے لیکن abc کو surety نہیں ہے. نہیں ہے. question ان میں آپ کو given ہے. کہ abc is not sure whether the bonus will be achieved. اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا. اس کو نہیں پتا. وہ اس point پہ idea لگائی نہیں سکتا کہ bonus achieved ہوگا یا نہیں ہوگا. اب دیکھو consideration ہو گیا نا. اب consideration میں ہمیں doubt آ گیا. consideration آپ کا library ایک قسم کا measured نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا کریں گے. آگے دیکھتے ہیں اب اس میں آپ کو نہیں باتیں کچھ بتانی ہے. at december 31st 20th fund abc is still unsure whether the bonus target will be met. کیا ابھی target کی deadline آئی ہے. نہیں آئی نا. 18 مہینے تھے آپ کے پاس. اگر 18 مہینے میں complete ہو جاتی ہے. تو point 4 کا extra consideration مل جائے گا. نہیں ملتی. نہیں ملے گا. تو اب کرنا چاہے پھر اب یہاں پہ ہمیں آخری ہے. 12 مہینے گزر گئے. ابھی بھی 6 مہینے پڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی 6 مہینے پڑے ہوئے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کو وہ بتا رہا ہے. 1.5 مہینے پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس total cost کتنے تھے. انکر کرنے 1.5 مہینے. اب یہاں پہ دیکھیں جب آپ کے پاس اس طرح کا situation ہو نا. کہ آپ کے پاس revenue جو ہے وہ recognize ہو رہا ہو over a period of time. تو اس کے اندر آپ کے پاس کافی methods ہیں. پھر کس طرح سے ہم کریں. اگر خود دیکھیں. 31 December 2001 آیا. آپ نے کیا ابھی تک building پوری complete کی ہے. نہیں کی نا. تو آپ ابھی 2 million identify recognize کریں. 2.4 million recognize کریں. کتنا کریں. نئی سمجھ میں آرہا. وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے. کہ آپ کو کرنا کیا ہے. آپ کو IFRS 16 نہیں کہہ رہا ہے. کہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی method apply کرنا ہے. کہ آپ کس طرحیقے سے revenue کو recognize کریں. ٹھیک ہے. اب اس میں message ہمارے پاس کیا کیا ہے. اس کے اندر جس نے بات بولی ہے نا. ABC decides to major progress towards completion based on cost incurred. that is one of the methods that is allowed under IFRS 15. IFRS 15 یہ کہتا ہے. کہ آپ کے پاس اگر اس طرح کا situation ہو. کہ جی آپ کا جو contract ہے. ضروری نہیں ہے بچے. ضروری نہیں ہے. 0.5 remaining to the extra costs ہیں. 0.5 is something else. اب میری پہلے بات سن لو. ٹھیک ہے. IFRS 15 یہ کہتا ہے. کہ اگر آپ کے پاس performance obligation ایک time پہ fulfill نہیں ہوتی. بلکہ وہ satisfy ہوتی ہے over a period of time. تو آپ کے پاس کیا کی options available ہیں. ایک تو ہم نے دیکھ لیا. بلکہ normal ہالی چیز ہے. کہ جی اگر 12 مہینے کا contract ہے. services کا contract ہے. 12 مہینے کا. تو اس کو divide by 12 کرو. اور ہر مہینے. ہر مہینے کے آخر میں ایک particular figure recognize کرتے رہو. ٹھیک ہے. اب جس طرح میں یہ بات ہو رہی ہے نا. construction جہاں پہ involved ہو جاتا. اب دیکھو construction جب آپ involved ہوتا ہے. تو آپ بھی cost incurred چاہ رہے ہوتے ہو. یا نا. آپ بھی cost incurred کرتے ہیں. آپ کی دیسے بھی پیسے نکل رہے ہوتے ہیں. اور ultimately پھر آپ وہ پیسے لے رہے ہوتے ہو customer سے. یہ situation ہے. تو اب اس situation میں ہم کس طرح سے recognize کریں گے revenue کو اور خاص طور پر اس revenue کو جس میں variable consideration involved ہے. تو ہم اس میں کیا کریں گے. اس میں انہوں نے آپ کو بتا جائے کہ cost incurred کے basis پہ آپ revenue کو recognize کرو and that is allowed by IFRS 15 اب اس میں اور methods کون کون سے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ABC کی یہ policy ہو under IFRS 15 which is allowed کہ ABC یہ کرے کہ total اس building میں بنانے میں کتنے man hours لگیں گے کتنے labor hours لگیں گے total اس نے اس نے estimate کیا کر دیا تھا اس نے total خرچہ cost estimate کر دیا تھا کہ ہماری جیہ سے کتنے پیسے لگیں گے right وہ یہ چیز بھی کر سکتا ہے کہ وہ start of the contract پہ beginning beginning of the contract پہ یہ estimate کر لیں کہ کتنے labor hours لگیں گے building کو construct کرنے کے لئے پھر جیسے ہی year and die وہ یہ دیکھے کہ ہمارے کتنے labor hours لگ چکے out of the total estimate تو proportion بن جائے گا نا تو جتنے کا آپ کے labor hours لگ گئے جتنا proportion آپ کا consume ہو چکا labor hours لگ گئے جتنے proportion گئے اتنے proportion کا revenue recognize کر لو چلو اب یہاں پہ تو اس نے آپ کو بتا دیا بہت سارے methods میں ابھی لکھواتی ہوں اب اس میں اس نے آپ کو یہ بتا دیا ABC decides to measure progress towards completion based on cost incurred کیا مطلب ہوا آپ نے total cost کا خرچہ کتنا آپ نے estimate کیا تھا total خرچہ کتنا estimate کیا تھا 1.5 million وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 34 December 2001 تاک actually left کتنا گیا 1 million تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دونوں figures کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنا percent کام complete ہو گیا ٹھیک ہے کتنا percent کام complete ہو گیا آپ یہ کہیں گے 1 divided by 1.5 کتنا answer آ رہا ہے multiplied by hundred seventy percent اب یہاں پہ دیکھو حشام آپ جو بات کہہ رہے تھے کہ اگر 31 December 2017 تک seventy percent ہو گیا یعنی کہ ہم اگر یہ پورے سال کی بات کہہ رہا ہے پورے سال میں اگر 70 فیصد کام ہو گیا ہے تو اگلے 6 مہینوں میں تو 30 فیصد ہو ہی جانا ہے 33 فیصد بلکہ وہ بنتا ہے 70 divided by 2 آپ نے اس طرح سے کام نہیں کرنا کیونکہ یہ بات اس میں نہیں کہی بھی کہ آپ یہ آپ کا جو construction کا کام ہے نا وہ evenly ہو رہا ہے throughout the year کہ ہر مہینے particular set target ہمارا کی ہو جاتا ہے ہر مہینے ہر 6 مہینے میں 35 فیصد کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے بات سمجھا رہی ہے اب یہ 70 فیصد ایک سال میں کمپلیٹ ہو تو گیا لیکن اس بات کی شورٹی نہیں ہے کہ اگر 6 مہینوں میں remaining 30% کام کمپلیٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا اس نے خوددار کو بتا دیا ہے ABC is not sure whether the bonus will be achieved تو کیا مطلب ہوا ہو سکتا ہے آگے 6 مہینوں میں ایسے کوئی unforced teen events آ جائیں وہ کہہ رہا نا لکھا رہا ہے as a result of the factors outside of its control such as the weather and regulatory approval ABC is not sure whether the bonus will be achieved اور 31st December پہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ABC is still not sure تو ہو سکتا ہے اگلے 6 مہینوں میں weather خراب ہو جائے کوئی regulatory authority کی طرف سے کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ جہا ہم ہم predict کر رہے تھے کہ جی اگر ایک سال میں 70% ہم نے count کر لیا 70% ہم اگر progress کو measure کر رہے ہیں تو باس کے حساب سے 70% اگر کام ہم نے کر لیا تو اگلے 6 مہینوں میں 35 کریں گے اس طرح سے 35 فیصد کا گنجائش ہے تو یہ بات کہہ رہا ہے یہاں پہ وہ چیز apply نہیں ہوگی right تو اب کیا کریں گے اب again surety نہیں آئی نا کہ consideration total کتنے کا آئے گا اتنا تو ہمیں پتہ لگ کیا ذریف کو سہاں 70% اور ہمیں اتنی بات تو پتہ لگ گئی کہ اس بات میں surety نہیں ہے کہ کیا total consideration 2 million کا ہوگا یا 2.4 million کا ہوگا right تو اگر آپ کو میں پوچھو لیکن آپ کو 35 دسمبر 2017 تک revenue کچھ نہ کچھ تو recognize کرنا ہے کیوں recognize کرنا ہے میں بتاتی ہوں سب سے پہلی چیز یہ contract تو اس میں ہے established ہے ٹھیک ہے اس کو میں دوبارہ سے نہیں کہہ رہی you know کہ contract موجود ہے ہر چیز میں دوبارہ ضروری نہیں ہے لکھیں ٹھیک ہے لیکن اگر لکھنا چاہیں گے اچھا ہے تو آپ اس طرح سے کہیں کہ in this scenario a contract is there with the customer اور کس چیز کا contract ہے اس میں performance obligations کیا کیا ہیں construction of a building کیا ایک ڈم سے نہیں نا over a period of time تو یہ بات agreed ہے کہ آپ services provide کر رہے ہو over a period of time ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو گئی پھر ہم نے یہ کہا اب مسئلہ آتا ہے transaction price کا کہ transaction price پھر کیا لے contract کی price کیا لے two million لے یا zero two point four million لے اب یہ بات کیونکہ surety نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ total contract price کیا ہوگی two million only ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس surety آتی نا اگر آپ کی expectation develop ہوتی اگر یہ بات expected ہوتی کہ اگلے چھے مہینوں میں ہم یہ target achieve کر لیں گے within 18 months کی construction تھا تو ہم contract price کو safely لے سکتے تھے two point four million ٹھیک ہے کیونکہ جہاں پہ آپ کو جاگر یاد ہو جسے یہ 50 والا جو تھا 40 48 or 50 contract والی جو بات ہو رہی تھی اس میں بھی uncertainty تھی نا کہ ہو سکتا ہے total consideration ہماری 50,000 ہو ہو سکتا ہے 48,000 ہو uncertainty تھی پتہ نہیں کتنے ہو پتہ نہیں کتنے return ہو تو اس میں ہم نے کیا بات لکھی تھی شبی has significant experiencing and estimating return and it estimates that 48 products will not be returned تو ہم نے کیا کر لیا تھا confirmed revenue بک کر لیا تھا 48 products کیا گیا کیونکہ ہمیں یہ بات ہم surety سے کہہ رہے تھے نہیں 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 calculation سے predict نہیں ہوگا کیونکہ پسٹن میں اس نے goal دیا کہ it is still not sure بات سمجھا رہی ہے تو اگر وہ year end میں یہ بات goal دیتا surety کے ساتھ کہ ہاں بھئی چھے مہینوں میں یہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہم total contract price لے لیتے 2.4 million کیونکہ اس میں ہماری expected value بن جاتی 2.4 million یہاں تک یہاں تک لیرے بات allocation کیونکہ اس میں کوئی سناریو نہیں ہے یہ سارا کا سارا allocate ہوگا کس پہ construction پہ آ جاتے ہیں step number 5 پہ revenue recognition کا criteria کیا ہے revenue shall be recognized as an event the performance obligation is satisfied by the entity یہ ہی ہے نا ہمارا recognition criteria کیا کہ جیسے جیسے آپ کی performance obligation satisfy ہوتی جائے گی آپ نے ویسے ویسے transaction price کو record کرتے رہے ہیں revenue transaction allocated transaction price کو record کرتے رہے ہیں اب یہاں بھی ایک ہی transaction ایک ہی performance obligation آپ ایک دم سے کرنے تو پوری نہیں نا اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہماری performance obligation satisfy ہو رہی ہے gradually over a period of time تو ہم revenue بھی recognize کریں گے over a period of time اور اس نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو کس طرح سے recognize کر سکتے ہو آپ recognize کروں گے revenue recognize کروں گے کہ ہم نے کتنا کام کر لیا اور یہ اس کا basis اس نے کیا بتایا cost incurred کی basis پہ تو آگا ہم واپس سے ادھر آئیں تو کیا مطلب ہوا آپ نے 70% کام اس کا مطلب ہے کر لیا ہے 70% up to 70% performance obligation has been performed has been satisfied تو آپ کا current accounting year کے اندر یعنی کہ 31st December 2001 میں کتنا revenue آپ record کروگے 2 2 million ایک سکنڈ 2 700 کتنا آ رہا ہے 14 1.4 arina 1.4 تک نہیں afa اسامہ ذلے بات سمجھ جا رہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس سوال کے اندر انہوں نے بات کی ہوئی ہے ساتھ ہی کاؤسٹ کی ہوئی کہ کاؤسٹ انکرڈ ٹو ڈیٹ اس ون پو ون ملین تو آپ کوشش یہ کریں بہتر یہ ہے کہ آپ نہ پورے سیناریو کو کریں اگر تو وہ بولتا ہے کہ جی یہاں پہ دیکھیں ریکوائرمنٹ میں کیا ہے ہاو شوڈ ای بی سی اکاونٹ فور دس ٹرانزیکشن کہ اس پورے سیناریو کو وہ کس طرح سے اکاونٹ فور کریں اگر تو پیسٹم میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ جی ریونیو کس طرح سے ریکنائز کریں گے تو ہمارا آنسر آکے صرف ادھر تک آ جائے گا کہ کرنٹ ڈیئر اینڈ میں یعنی کہ ٹھوٹی فور دیسمبر ٹو تھاؤزنین ون تک جتنی ہماری پروگریس رہی تھی ہم نے بیسز آف کاؤسٹ انکرڈ ہم نے اس کے بیسز پہ ریونیو ریکنائز کر دینا اب اس میں اس نے دو پانسپس کو مرڈ کر دیا ہے ایک تو یہ مرڈ کیا ہے کہ جی پرفارمنس اپلیکیشن کس طرح سے سیٹسفائی ہو رہی ہے اور دوسرا اس نے مرڈ کر دیا ہے ویریابل کنسیڈریشن کا کہ اگر ویریابل کنسیڈریشن میں سکٹی سکٹی سکٹ پوائنٹ سیون ہے اچھا سکٹی 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 مزرہ ٹو ملین سے کریں ملٹیپلائے ہاں اگزاکٹ ہی لے بہتر ہے اگزاکٹ ہی لے رہے آپ نے اس طرح سے راؤنڈ آف نہیں کرنا کیا آنسے پھر بہت ڈیفرنٹ آئے گا کتنا آ رہے ہیں 66.7% 1 divided by 1.5 66.7% 66.7% ہی آپ نے لینا ہے 66.7% کے حساب سے یہ میرے خاصے بنے گا تقریباً 1.3 ملین ہے نا تو 1.3 ملین کا آپ کا revenue جو ہے وہ recognize ہونا چاہیے over a period of time 1.33 ملین اب اگر اس نے صرف revenue کو فوکس کیا ہوتا ہے تو ہمارا انسہ صرف یہاں پہ آکے ختم ہوجاتا کہ یہاں پہ performance obligation construction of a building over a period of time ہے the contract price is is determined at 2 ملین since it is not probable since it is not yet expected since ABC Limited is still unsure whether the bonus criteria will be fulfilled تو ہم کہیں گے کہ جو پھر fix چیز ہے جو پتہ ہے کہ آنی ہے جس میں expectation ہے یہ تو ہوگا ہی ہوگا وہ کیا ہے 2 ملین تو آپ کیا کرو جس چیز میں آپ کی surety ہے آپ اس کو identify کر دو اس کو recognize کر دو as revenue تو revenue ریکنیز آپ کا کتنا ہوگا صرف 1.3 ملین اب اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں تو آپ پہ انہوں نے cost دے دیا نا اور یہ کہہ رہا کہ پورے سیناریو کو بتائیں کہ کس ریکارڈ ہو تو آپ کو پتہ ریکنیز کرنی ہے جتنے کا revenue recognize ہوا ہے اتنے جہی ہمیں cost بھی book کرنا ہے تاکہ ہم gross profit appropriate نکال سکیں matching concept کے تو آپ یہ کہیں گے تو جتنے کی cost incur ہوئی ہیں ہم اتنے کی recognize کریں گے موسیقی تو current year میں 31st December 2021 میں آپ کیا کروگے revenue ہم نے recognize کر لیا 1.3 million اور ہم نے cost income کی 1 million کی آپ کو question میں given تھا تو اس سال کے statement of comprehensive income میں کتنی amount جائے گی gross profit کی 0.3 million یہاں تک بات clear ہے clarity آ رہی ہے کس طرح سے آپ کو چیزوں کا turn کرنا ہے کس طرح سے آپ کو دیکھنا ہے چلیں good ہو گیا اب آجائے ذرا question number 6 پہ ہم نے تھوڑا سا variable consideration کے بارے میں بھی دیکھ لیا variable consideration میں کیا چیز آپ کو دیکھنی ہے پہلے تو آپ نے یہ check کرنا ہے کہ expectation کیا ہے ہمیں کتنے کا variable consideration ملے گا ٹھیک ہے تو جس طرح اوپر والے سناریو میں جو بھی ہم نے کیا اس میں 0.4 کی expectation develop ہی نہیں ہوئی بھی تھی تو ہم نے 2 million کی لیا صرف اگر کئی اور پہ آپ کو surety سے بول دیا جاتا ہے کہ جی fulfill ہو جائے گی ہماری یہ والی چیز یہ والا جو criteria تو پھر آپ پوری amount لے گے ٹھیک ہے 2.4 میں لے نہیں لیتے دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کو consideration یعنی کہ terms آپ کی کچھ اس طرح سے establish ہوئے ہیں کہ آپ کو کچھ amount receive بھی کرنی ہے اور کچھ pay بھی کرنا ہے customer کو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے transaction price میں سے اس کی netting off کر دینی ہے ہے نا کیونکہ اس طرح کے scenarios میں آپ کے پاس performance obligation ایک ہی ہوگی آپ کو جو payment کرنی ہے to that customer وہ کسی distinct good یا service کے لیے نہیں ہے وہ stand alone basis سے وہ کام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ نے پھر کیا کر دیا اس کو net off کر دیا اور پھر جو بھی آپ کے پاس basis ہے on the basis of جتنا بھی آپ نے good supply کی آپ نے اپنے کے revenue recognize کے دی اب question number 6 ہمیں کیا کہہ رہے ہیں question number 6 بھی ایک normal scenario ہے میں example کہ آپ یہ discuss کر لیتے ہیں ہم لوگ on 1st July 2006 venue entered into a contract with March for the sale of plant 4 rupee 5 laq the contractor the contract included an option that gave venue the right to repurchase the plant for rupee 5 laq 50 thousand on or before 30 june 2007 اب دیکھیں apparently کیا ہو رہے 1st July 2006 کو venue جو ہے وہ Mars کو ایک plant بیچ رہا ہے کتنے کا 5 laq کا اور آج ہی کی ڈیٹ پہ Mars اور venue دیمیان کیا agreement ہو گئی کہ venue جو ہے venue بیچ رہا نا ٹھیک ہے venue بیچ رہا Mars کو اور آج ہی کے دن یہ بات بھی agree ہو گئی کہ venue جو ہے وہ 30 june 2007 پہ یہ plant repurchase کر سکتا ہے 4 rupi 5 laq 50 thousand اب آپ یہ بات ذرا note کر لیں کہ اس طرح آپ کو کوئی بھی سیناریو ملے نا future میں venue خریدے گا Mars سے اگر تو اس طرح کوئی arrangement ہو جائے تو آپ اس کو کہتے ہو repurchase کا یہ سیناریو ہے and a repurchase arrangement is not a sale at all اب apparently ہمیں کیا لگ رہے کہ آج کے دن پہ چیز بک رہی ہے آپ چیز کو بیچ رہ ہو ٹھیک ہے لیکن actually یہ sale ہو گی ہی نہیں اس کا reason کیا اس طرح جب کوئی arrangement ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے کہ آج venue کو پیسو کی سب ضرورت تھی تو venue نے کیا کر دیا Mars کو ایک plant بیچ دیا apparently physical delivery ہو گئی لیکن control over the goods control over the asset ابھی Mars کو transfer نہیں ہوگا بلکل یہ ہو ہی repurchase کیلئے رہا ہے تو اس کا reason کیا ضرورت تھی ضرورت یہ تھی venue کو آج کے دن پیسو کی شدید رہت تھی اس نے کیا کر دیا ابھی apparently Mars کو ایک item بیس دیا لیکن Mars اس کو استعمال نہیں کر سکتا Mars اس کو الگ سے رکھے گا یہ ایک قسم یہ چیز ہو گئی کہ venue نے Mars سے پانچ لاکھ کا لون لیا اور اپنا plant جو ہے نا وہ گروی رکھوا دیا you understand گروی گروی کیا ہوتا ہے guarantee کے طور پر ٹھیک ہے guarantee کے طور پر گروی رکھوا دیا Mars کے پاس Mars جو ہے اس کو استعمال نہیں کرسکتا وہ اس کے پاس physical possession اس کے پاس ہوگی وہ استعمال اس کو کب کرسکے گا اگر اگر venue جو ہے وہ اپنا default کرتا ہے وہ پیسے نہیں دیتا تو پھر Mars کے پاس اپنے پیسے رکاور کر لے پانچ لاکھ اوپے اور اگر اس کے پر انٹریس جتنا بھی بنے گا اس پہ recover کر لے گا تو یہاں پہ آپ note کر لے یہ بات میں نے آپ بتا دیئے یہ بات میں آپ بتا رہی ہوں کہ اس ری پر چیز میں ہمیشہ یہ چیز ہوگی جیسے آپ کے پاس سیناریو آجائے آپ یہ کہ دیں کہ کسٹمر جو کسٹمر نہیں ہاں بلکل کبھی بھی کنٹرول کاؤنٹ نہیں ہوگا کانٹرول ہوگا جب کنٹرول ہی نہیں ہوا تو آپ بھلے پزیسی ہو ہم کہیں ریوی کیا ریکنائز کریں ریوینیو تھوڑی ہوا یہ ریوینیو تو آپ تب ریکنائز کرتے ہو جب آپ نے ان ان بیٹ دی کسٹمر کو اس کے سارا کنٹرول اس کے سارے ریوارڈ ٹرانسفر پر دیئے کسٹمر کو تو آپ تو بھی ریوینیو ہو گیا اس کے بدلے جو میں پاس پیسے آرہے میرا رائٹ اسٹیبلش ہو گیا وہ میرے پیسے ہیں وہ گوڈ کس کس کی ہے وہ کس 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 گوڈ ہے جب بھی سیناریو آپ نے ہمیشہ یہ لکھنا ہے کہ جو یہاں پہ ہم کس کو بیٹھ رہے ہیں ہم مارس کو چیز بیٹھ رہے ہیں پہلے دن فرس جلائی کو جس پارٹی کو بیٹھ رہے ہیں کوئی ایس سیل ہے لیکن سیل کیوں نہیں ہے بکیز مارس کنٹرول بھی ٹھیک ہے تو مارس کیونکہ کنٹرول بھی اپٹین کرے گا تو وہ پورے سال اس ایس کو استعمال بھی نہیں کر سکتا اس کو آن ورڈ بیٹھ بھی نہیں سکتا اس کو زیادہ سکتا کیا کرے گا پلانٹ کو الگ کر رکھ دے گا اپنے پاس کسی ویہ ہی ہی میں کہ اگر تو ضرورت پڑے گی اگر تو وینیو نے دیفولٹ کیا پیس ہمارے واپس نہ کیے تو ہم لوگ کنٹرول کا ذکر نہیں ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی طرح ہوتا ہے اور یہ چیز ہے underline اس کی بات ہے یہ تو آپ بتا رہی ہوں یہ چیز صحیح ہے بھلے question میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی لیکن جہاں پہ بھی repurchase کا scenario نا مجھے بات بتائیں اب یہ پہ میں آپ کو proof کر لیتی ہوں کے control یہاں پہ transfer ہو رہے کیسے ہو رہے کانٹرائٹ ہمیں ایک option ہے نا کہ venue جو ہے وہ 30 jun 2007 تک کسی بھی date پہ یہ plant واپس repurchase کر سکتا ہے اگر اگر for example اب option کب تک valid ہے 30 jun 2007 پہ ہے نا 30 jun 2007 تک یہ option valid ہے ہمارا سوال کیا ہے کہ ہم لوگ 31 july تک 31 july ہمارا year end ہو رہا ہے تو 31 july تک پہ ہم revenue کب recognize کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ repurchase والا contract ہے یہ ہے 1 july 2006 سے 30 jun 2007 ساتھ تک اس پورے ایک سال میں میں آپ یہ کہوں گی کہ پورے ایک سال میں contract control transfer نہیں ہوگا مارس کو کیوں نہیں ہوگا for example venue سہا کون جاتے ہیں مارس کے پاس 1st january 2007 کو کیا ابھی تک period expire ہوا ہے repurchase کا نہیں ہوا نا تو venue کے پاس یہ option ہے مارس کو بولے جی مجھے میرا پلانٹ واپس کر رہا میں آپ سے repurchase کر نے آ رہا مجھے بات ہی بتائیں مارس نے اگر اس پلانٹ کو آگے بیٹ دیا ہوگا تو کیسے فلفل ہوگا contract وہ تو contract پر terms نے فلفل کی نہیں اس کا کیا مطلب ہوا 1st july 2006 سے سکتا اگر اس پلانٹ کو use کر لیا ویرین ٹیر آ گیا اور مجھے میرا اس حالت میں واپس چاہیے تو آپ کیا مارس کی طرح سے دیفولٹ ہوگیا نا بات سمجھ آرہی تو جب وہ اس پر استعمال نہیں کر سکتا جب وہ اس کو آن ویڈ سیل نہیں کر سکتا اس کا کنٹرول تیس جون دوزار سات تک اس ایس پہ ہے ہی نہیں تو کیا فرس جولائے دوزار چھے کو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے پلانٹ کو سیل کر دیا کیا وہ ریونیو ریکارڈ ہوگا جواب آئے گا نہیں تو کیا یہ کبھی ریونیو میں کنورٹ ہو سکتا ہے اس اپشن ہے کہ وہ چاہے تو ریپرٹیس کر سکتا ہے نہیں کہ وہ کبھی بھی پہن سکتا ہے مارس کے پاس کونسی ڈیٹ تک تیس جون دوزار سات تک اب مجھے بات بتائیں اگر فر اگر تیس جون دوزار سات کی ڈیٹ گزر جاتی ہے فرس جولائے دو ہزار سات آجاتی ہے وینیو کیا آج کی ڈیٹ پہ آکے ہم سے ریپرٹیس کر سکتا اس پلانٹ کو جواب آئے گا نہیں ہے نا کیونکہ وہ ڈیٹ اس کی گزر گئی اس کے پاس جو آپشن آمیلیبل تھا ریپرٹیس کا وہ گزر گیا تو اب اس کا کیا مطلب ہے اگر تو وینیو جو ہے وہ 30 جون 2007 تک مارس سے ریپرٹیس نہیں کرتا پلانٹ 30 جون 2007 کی ڈیٹ گزر جاتی ہے تو مارس کا رائٹ اسٹیبلش ہو جائے گا مارس کے پاس فیزیکلی تو وہ پلانٹ پڑا ہو ہے ہے نا فیزیکلی پلانٹ پڑا ہے 30 جون 2007 تک year پہ نہیں year پہ نہیں ہم کہیں کہ 30 جون 2007 کی expiry کے بعد ہم اس کو record کریں گے بھلے وہ اس سال فال کرے یا کسی اور سال اب اتفاق سے اس ہی سال فال کر رہے ہم کیا کہ رہے ہیں if you understand my point میں آپ پہ یہ کہ دی ہوں کہ اگر 1st july ہے کہ date expire ہو گئی ابھی تک venue آیا نہیں اس کا مطلب ہے وہ میرے سے repurchase نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے i have received control over that asset تو اب کیا ہوگا اب ہم کس point of view سے بات کر رہے ہیں ہم تو venue کی point of view سے بات کر رہے نا selling entity کون سی سیلنگ entity تو venue ہے تو ہم اب یہ بات کریں گے کہ venue جو ہے نو نا first first july 2006 سے لے کے 30 june 2006 تک 2007 تک وہ revenue recognize کر ہی نہیں سکتی against the sales تو revenue کب recognize کرے گی وہ revenue recognize کرے گی first july 2007 کو in case venue has not exercised its option to repurchase the plant 1st july 2007 کو ہم کیا کریں گے اب venue پہ یہ right establish ہو گیا کیوں کیونکہ آج کی date گزر گئی deadline گزر گئی اور اب تک venue نے repurchase نہیں کیا تو اس date پہ control جو ہے وہ transfer ہو گیا کس کو march ہو تو اب march ہمارا کیا بن گیا march صحیح معنوں میں ہمارا customer بن گیا یہاں تک بات سمجھ آگئی یہاں مہد زلے حشام اسامہ اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم numerical طریقے سے ہم کیا بات کریں گے تو پھر دیکھو کیا کرنا ہے وہ پوچھ رہے ہیں بات سبس فرانس سٹیٹمنٹ آف ونیو فر یا رنج 31 جلائ 2007 اب آپ صرف یہ نہیں پوچھ رہا کہ ریوی کب ریکنیز کرنا ہے وہ یہ پوچھ رہا کہ اس کوئی ٹرانزاکشن بات کیا کیا ٹریٹمنٹ ہوگی تو جس ڈیڈ پہ ہم اس کو سیل کر رہے ہیں 1 جلائے 2006 کو کیا ہوگا دیکھو بزنس ٹرانزاکشن تو ہوگئے سوال ہمیشہ یہ آتا ہے کہ کیا یہ ریوی ہے یا کچھ اور ہے نا تو ہم نے یہ کہا 1 جلائے 2006 پہ کوئی نہ کوئی ٹرانزاکشن تو ہوئی ہے بس ہم یہ بات کہیں گے کہ وہ سیل نہیں تھی وہ ریونیو نہیں تھا وہ ریونیو نہیں تھا لیکن وہ تھا کچھ اور اب وہ کیا تھا اب دیکھیں ہو کیا رہے 1 جلائے 2006 کو آپ نے پلانٹ کو سیل کیا 5 لاکھ کا آپ کو پیسے ریسیب ہوئے ہوں گے ہے نا آپ کو پیسے ریسیب ہوئے ہوں گے تو آپ نے کیش کو ریونیو کو اس نے نہیں کرنا کیونکہ 1 جلائے 2006 پہ وینیو نے کنٹرول اب تک ٹرسفر نہیں کیا ہے مارس کو تو پھر کیا کیس کریں گے ہم کریں گے لائیو بلیٹی کو یہ میں آپ کو بتایا اس طرح کا جو سیناریو ہے نا یہ اس پٹیکلر پیریٹ تک تریٹ ہوتا رہے گا as a loan from mars as a financial liability کہ پانچ لاکھ مارس نے ہمیں دے دیا ہے loan یہاں تک بات سمجھ آگئی صحیح ہے تو اگر اس کا ہم لوگ لکھیں کہ کس طرح سے اس کی ٹرانزیکشن کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی ہم یہ بولیں گے کہ on فرس جلائے 2020 x 16 20 x 6 cash received from mars موسیقی ٹھیک ہے since control of the asset has not been transferred to mars تو اب کتنا ہم نے cash receive کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا double entries کیا پاس ہوں گی cash یا bank ہو جائے گا debit پانچ لاکھ سے اور credit کیا ہو جائے گا loan اس کو کہتے ہیں financial liability پانچ لاکھ سے آپ کو پیسے آگے لیے کتنے ہیں 5 لاکھ اب جڑا question پر آئیں اب پھر ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے decide کہ جی اگر فور اگزامپل venue جو ہے وہ repurchase کر لیتا ہے پلانٹ کو ٹھیک ہے کہنے کہ within 30 jun 2007 اگر وہ اس پورے سال میں کسی بھی وقت repurchase کر لیتا ہے پلانٹ کو کتنے کا 5 لاکھ 50 تھاؤزن ٹھیک ہے 5 لاکھ 50 تھاؤزن کا اگر وہ اس کو وہ کر لیتا ہے repurchase کر لیتا ہے تو ہم کیا کر دیں گے اپنی liability کو تو کر دیں گے debit پانچ لاکھ سے تو جو ایکسٹرا ہم 50,000 پے کر رہے ہیں وہ کیا treat ہو جائے گا as an interest expense میری بات سمجھا رہی ہے اب کسی بھی point in time پہ اگر جو ہے venue جو ہے اگر ہم یہ بات کریں کہ on or before 30th june 28th 7 اب اگر venue repurchase کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ cash pay کرے گا وہ repurchase کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پانچ لاکھ پچاس ہزار کا cash پے کرے گا the cash paid off rupees 5 لاکھ 50 تھاؤزن will be treated کیا مطلب پاس ہوگی وہ payment کتنے کی کر رہا ہے پانچ لاکھ پچاس ہزار کی پانچ لاکھ کی صرف loan liability تھی لائیبیلیٹی تو صرف پانچ لاکھ کی تھی تو آپ نے liability کو debit کر دیا یعنی loan liability کو debit کر دیا پانچ لاکھ سے تو remaining 50,000 کیا ہو جائے گا 50,000 اس کا مطلب ہے آپ interest expense آپ نے پی کی ہے ہے نا یہاں تک بات سمجھ آگئی سمجھ سمجھ اب یہ دیکھیں if venue does not reproduce the asset control transfers to mass and revenue shall be recognized that 5,000 on 1st July 2007 اب سوال یہ آتا ہے کہ 50,000 کیوں رہے کے مائز کریں گے پلانٹ تو ہم نے 5,000 بیچا تھا اب مجھ ایک بات یہ بتائیں آپ کے پاس یہ جو پورا tenure تھا 1st June 2006 سے لے کے 30 June 2007 اب ہو کیا رہا تھا اس پورے پیریٹ کے لئے ہم اس پانچ لاکھ کو کیا ٹریٹ کریں گے اس پورے پیریٹ کے لئے ہم اس پانچ لاکھ کی اماؤنٹ کو ٹریٹ کریں گے as a loan ہے نا آپ نے دیکھو کیا کر لئے تھا 1st June کو آپ نے double NP کیا پاس کر دی تھی cash debit loan liability credit اب آکے پاس time گزرتا جا رہا ہے گزرتا جا رہا ہے گزرتا جا رہا ہے ہے نا اس پانچ لاکھ کی loan کو enjoy کی آپ نے اس پانچ لاکھ کی پیسے کو استعمال کرتے رہے کاموں میں کاموں میں آپ دیکھتے رہے کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو repurchase کر لیں ہو سکتا ہے نہ کر تو بھلے آپ option exercise کرتے ہو یا نہیں کرتے فرس جولائی دوزار ساتھ کیونکہ تیس جون دوزار ساتھ پہ پیرئیڈ ایکسپائر کر رہے نا تو یہ رائٹ اسٹابلش کب ہو جائے گا کنٹرول ٹرانسفر کون سے دن ہو جائے جیسے ہی وہ آپ کے ایکسپائر کرے گا تو فرس جولائی دوزار ساتھ کو ہم کہیں کہ اب ریونی ریکنیز جائے گا سوال ہی آتا ہے کہ میں نے 5,60,000 کیوں لکھا اب یہاں دیکھو بھلے وینیو اپشن ایکسرسائز کرے یا نہ کرے یہ ہمیں کب تک اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہوگی کہ وینیو اپشن ایکسرسائز کرے گا نہیں تیس جون گزر جائے گا تب ہمیں یہ بات کنفرم ہو جائے گی اچھا جی وینیو نے اس کا مطلب ہے کہ ریپرچیز نہیں کرنا تو اگر ہم مارس کے پوائنٹ او ویو سے دیکھیں تو مارس کے پوائنٹ او ویو سے مارس اس پورے پیریڈ میں انسرٹن رہے گا کہ کیا پتہ مجھے گز ریٹرن کرنے دیں یا نہ کرنے دیں بچے آپ کس کی بات کر رہے یہاں پہ میں 1st جلائے 2007 لکھا ہے اور شروع میں میں 1st جلائے 2006 لکھا ہے 2006 والی وہ data جس جس جلائے آپ نے contract sign کیا ہے 1st جلائے 2006 پہ میں آپ کو کھا کہ آپ نے 1st جلائے 2006 کو کیا کرنا ہے اس کو لون ٹرید کرنا ہے 5 لاکھ کو اور اگر تو یہ سٹیٹویشن ہو جائے کہ آپ نے ریپرٹیز نہیں کرنا تو جیسی یہ بات ہمیں کنفرم ہو جائے گی 1st جلائے 2007 7 کو accounting year کیا ہے اس پہ ابھی تب ہم نہیں آئے یہ accounting year کے بات نہیں کریں یہ contract کی اپنی timing ہے یہ بات یاد اکھے گا ابھی تب میں accounting year پہ آئی نہیں وینیو کا accounting year کیا ہے وہ اطلب story ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تمہیں کہہ رہی ہوں یہ پورا سال اس میں قسمیں گزار دیا کہ میرے پاس اس آسٹ کا کنٹرول نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ میں نے ایک قسم کا پانچ لاکھا لون دیا وینیو کو تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر تو وینیو یہ اپنا option exercise نہیں کرتا تب بھی 1st june 2006 سے لے 30 june 2007 تک یہ contract کی dates ہیں ہاں میں آپ بتانی ہے آپ یہاں پہ دیکھو اور اگر وینیو جو ہے وہ اپنا option exercise نہیں کرتا وہ ٹیسٹ کو رہنے دیتا مارس کے پاس even دن یہ جو پورا ایک سال تھا اس میں آپ پورے سال اس پانچ لاکھ کو لون treated رکھا وینیو کے پوائنٹ او ویس سے آپ نے لون میں رکھا نا آپ نے لون میں اس کو رکھا آپ نے کہا 1st july کو جب بات confirm جائے گی کہ ہم نے asset کو repurchase نہیں کرنا تو ہم اس کو revenue میں لے جائیں گے یہاں پورے سال پانچ لاکھ benefit enjoy کرتے رہے تو آپ کو اس کے لازمان interest expense بھی record کرنا پڑے گا تو even اگر venue does not repurchase the asset ہم کیا کہیں گے پورے سال ہم treat کرتے رہے اس کو as a loan 1st july کو جا کے ہم نے loan میں سے ختم ہو کے loan سے ختم ہو کے کس میں transfer ہو جائے گا liability میں تو اس کا revenue میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1st july 2007 پہ ہم 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 ہمارا ختم ہو جائے گا 5 لاکھ سے interest expense ہم record کریں 50 thousand سے اور کیا credit کر دیں ریونیو credit کر دیں گے 5 لاکھ 50 ہزار سے کیونکہ آپ اگر وینیو کے point of view سے دیکھو تو اس پورے سال اس نے کتنے کتنے ایچلی اس نے total benefit کتنا ان ضوئے کیا اس نے 5 لاکھ بھی نہیں پی کی ہے نا اس کو 5 لاکھ بھی نہیں پی کرنے پڑے اور اس کو جو 50 ہزار کا interest expense بنتا تھا وہ بھی نہیں پی کرنا پڑا وہ پوری کی پوری سگر اس میں convert ہوگی revenue میں کیا اس کو یہ 5 لاکھ 60 thousand repay کرنے پڑے نہیں نا بات سمجھ آرہیے interest expense ہر حال میں record ہوگا کیوں کیونکہ میں نے آپ کو یہ situation date تک جس date تک ہم repurchase نہیں کرتے plant کو ہم نے کیا treat کرنا ہے اس 5 لاکھ کو treat کرنا ہے as a loan اور loan سے related آپ پتہ ہے کہ interest expense اگر آپ کو آیاد ہو اگر آپ نے میری intro کی classes لی ہو تو آپ approvals and prepayments اور matching اور prudence concept میں یہ ہی سکھا جات نا matching concept میں کیا ہوتا ہے ہم نے approvals and prepayments میں کیا پڑھا ہے کہ آپ جیسے ہی کسی item کا benefit enjoy کرتے ہو اس related expense record کرنا بھی لازمی ہے بھلے آپ نے اس کی payment کی یا نہیں کی تو اگر جانوری کے مہینے میں ٹیلی فون کا benefit استعمال کیا ہے تو میں اپنے ٹیلی فون expense کا approval ضرور book کروں گی ٹیلی فون expense debit کروں گی اکروڈ ٹیلی فون expense credit کروں گی بھلے میرے پاس bill آیا ہو یا نا آیا ہو اس طرح یہاں پھر اس کو apply کریں آپ کہیں کہ پورے سال وینی جو ہے وہ loan کے اندر اس پیسے کو انزوائے کرتا رہا تو جب اس نے ایزا loan ہی اس کو رکھا تو اس سے جو پچاس ہزار روپے کی treatment ہے وہ interest expense کی ہو گی اور ہم اپنے revenue کو ریکنیز کریں گے 5 لاک 50 thousand جی بات سمجھ جائیں ان دونوں double entries میں ان دونوں option دونوں میں سے کسی واپ option کو exercise کرنے میں difference آئے گا صرف اس part کا اگر ہم repurchase کر لیتے ہیں تو ہمیں payment کرنی پڑے گی 5 لاک 50 ہزار کی اور اگر ہم repurchase نہیں کرتے time expire ہو جاتا ہے تو ہم اب جا کے 5 لاک 50 thousand کا recognize کر دیں گے revenue ہاں جی بات سمجھ آئی ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح سے کرتے ہیں اور ہمارے پاس question answers کو رہتا نہیں ہے ہم نے اس hand out میں جتنے بھی questions سے وہ سب میں نے آپ کو کھرا دی اب آپ بتائیں احمد ہے اور کرنے گی میرے پاس اور questions موجود ہیں وہ میں اپلوڈ کر دیتی ہوں اگر discuss کرنا ہے تو کر لیتے ہیں اگر نہیں احمد تو چلیں ٹھیک ہے کل بھی ہمارے پاس time ہے کل ہو سکتا میں پھر لمبی کلاس لے لوں ٹھیک ہے اس کو complete کرنے کے لئے میں کوشش کروں لی کہ آج میں سمری document بنا لوں تاکہ ہم کل اس کو discuss کر لیں ٹھیک ہے تو میں جلدی سے ایک overview کر لگتی ہوں کہ ہم سمپل 5 steps کرنے کے علاوہ اور کن باتوں کی discussion کر لیا ہے ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر تو variable consideration ہو تو اس کو کس طرح سے record کرنا ہے ٹھیک ہے variable consideration ہو اس میں آپ کے پاس دو تین scenario ہو سکتے ہیں ایک scenario یہ ہے کہ آپ کا consideration ہے وہ اگر کسی factor پر dependent ہے تو آپ نے پھر کیا دیکھنا ہے expectation کیا ہے probability کس چیز کی ہے کہ کیا یہ ہمارا factor یہ criteria fulfill ہو جائے گا یا نہیں ہو گا تو جتنی کی ہمیں surety ہوگی جتنا ہم estimate reliability measure کر سکتے ہے جتنی کی amount اتنی کی amount کا revenue ہم نے recognize کر لینا ہے اور اگر کوئی چیز ہماری ہمیں surety consideration سے related transaction price سے related کہ اگر contract کے اندر ہمیں customer کو کوئی چیز پہ بھی کرنی ہو تو ہم کیا کریں گے اور وہ payment کسی distinct good یا service کے against نہ ہو تو ہم کیا کریں گے ہم اپنی transaction price کو اس payment سے کر دیں گے net off اور اس کو ایک دسم کا treat کرنا ہوگا ہم اس کے حساب سے کام کر لیں گے یہاں تک بات clear ہے پھر ہم نے ایک اور چیز دیکھ ہمیں ملا اور جو پیسہ ہمیں pay کرنا ہو اگر ultimately repurchase کی صورت میں دونوں میں جو difference ہے اس کو ہم لے جائیں گے interest expense میں اور جو amount پہ ہم نے sale کیا ہوگا asset کو اس amount ہم recognize کر دیں گے as a liability یہاں تک بات clear ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک ہم نے کر لیا اس کے علاوہ بس ایک دو اور چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں financing کا ایک اور element آ سکتا ہے کہ اگر 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 میں انشاءاللہ آپ سے question discuss کر لوں گی تو کل اگر ہم کوشش کریں کہ چار پانچ سوالوں کو دیکھ لیں کل اگر مجھے ضرورت کری تو میں لمبی کلاس لے لوں گی ٹھیک ہے اسامہ آپ کی بی ایم بی ایس ہوگی ختم چار مجھے کلاس ہوتی تھی ہوگئی چلیں ٹھیک ہے تو کل میرے پاس تسلی ہے کہ کر لگ ہوا تو میں بیش میں بریک دے دوں گی اور ہم اس چیز کو جتنا بھی مجھے discuss کر لیں گے پانچ چھے اور سوال کر لیں گے جتنا بھی آپ چاہیں میں آپ لوگ کو پوز دوں گی کہ آپ لوگ سوچ کے منہ جواب دیں آپ لوگ وہ سارے سٹیپ ہو گیا یا نہیں ہوا تو اگر فیزیکل پسیشن آپ کی ٹرانسفر ہوگی لیکن کنسول ٹرانسفر نہیں ہوا تو ہم کہیں کہ performance obligation fulfill ہماری نہیں ہوئی ہاں مشکل ٹوپک ہے technical ہے بہت نو ڈاؤ ڈاؤ باو ڈاؤ بہت بہنگ ایگری بہت یہ باگی standards کی involvement آتی ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ لوگ پھر جو سٹین پڑھنا سیکھتے ہو اس میں جا کے پھر obviously you should be ready to look at some technical چیز اب یہاں پہ بھی میں آپ کے سامنے IFRS 15 کھول کے آپ کو وہاں سے نہیں پڑھایا کیونکہ اگر آپ لوگ اگر آپ پھر سمری نوٹ بنا کے اپلوٹ کرنے تو میں نے یہ کرنا ہے کہ IFRS 15 میں سے جو relevant portions ہیں آپ کے لئے آگے فائنل لیول پہ بھی ٹیسٹ ہوگا فائنل پورا فائنل کے لیول اور میں نے سالی چیزیں کرائی بھی نہیں اور نہ میں کرانی ہے IFRS 15 آپ فائنل لیول پہ بھی ٹیسٹ ہوگا تو IFRS 15 میں بہت زیادہ چیزیں ہیں وہ آپ کے لیول کے لیول اپ چیز نہیں ہے ہم لوگ نے contract assets نام بھی کوئی چیز نہیں پڑی contract سے related جو costs ہیں ان کے بارے میں جو میں آپ کو باتیں بتائیں ہیں وہ آگے جا کے آپ کو further چیز بھی given تھی 50 contract بات میں بھی given تھی ہر product کی cost and charge کو بتائیں کیا کرنا ہے تو میں نے آپ کہا 48 products کو اپنی inventory سے نکال دو cost of sales میں لے جاؤ اور remaining 2 products جن کے بارے میں شورٹی نہیں ہے جن کے بارے میں ہے کہ اپنی inventory میں رہنے دو اور کب ان کو charge کرو cost of sales میں جب یہ 30 دن ہمارے پورے ہو جائیں ہمیں بات confirm ہو جائیں کہ یہ inventory ہمیں واپس نہیں ہونے والی ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں بلکم میں نے simple terms میں بتائی ہیں آپ کو آگے تک پتہ چلے گا there is more to it ٹھیک بھی آپ further confused ہو گئے تو بہتر ہے wait for my summary notes انشاءاللہ میں ساری چیزیں organize طریقے سے بنا کر دوں گی آپ کو گروپ میں بھی بتا دوں گی کہ آپ ساری چیزیں ایک ہی جب آپ پر مل جائیں اور آپ کے لئے سامنے میں ہر step میں جو جو چیز ہیں transaction price کے اندر variable consideration کا element ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں تو انشاءاللہ پہ ہم اس کو دیکھتے رہیں زیرت پڑی تو میں بیچ میں class رکھ ہوں گی for clarification ٹھیک ہے ہاں ratio والے notes بھی مجھے type کر کے upload کرنے لیکن میں ہر چیز آپ کے سامنے لکھ بھی دی تھی noting جو کر رہے ہو وہ noting بھی کر لیں اور انشاءاللہ آہ چھا رہیں ٹھیک ہے صحیح ہے پہ تو اب ایک کام یہ کریں ان چھے questions تو میں اپلوڈ کیے مل مس پہ ان questions پہ تو بہت خور کریں ٹھیک ہے بہت سارے سوال ہیں ایسے 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 سوال سوال میں انشاءاللہ کروا دوں گی کلاس میں کچھ سوالوں کو میں آپ کو questions اور ان کے solutions جو ہیں وہ بنا کے upload کر دوں گی ٹھیک ہے میں questions اور ان کے solutions انشاءاللہ upload کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے questions کو دیکھتے رہیں اپنے question کو attempt کرنا ہے اپنی طرف سے دیکھ رہے کیا situation ہوگی اور میں آپ کو پہلی سوالے میں disclaimer دے دیا کہ جو آپ کی bookish answers ہوتے ہیں اس سے آپ کبھی بھی match نہیں کرے گا تو پریشان نہیں ہونا bookish answers آپ کے سارے ہوں گے ٹیکنیکل ٹھیک ہے اگر آپ کا main point ہے اگر آپ نے اس میں figures بلکہ ٹھیک ٹھیک لکھی ہیں آپ نے یہ بتایا کہ یہ واضح figure اس time پہ ریکنائز ہوگی کیوں اس time پہ ریکنائز ہوگی اس سے پہلے کیونے نہیں ہوگی کیونکہ performance obligation ابھی فول رہا ہے over a period of time services یا کوش پروائید کرنے تو اس steps کو اپنے follow کرنا ہے جہاں پہ اگر for example question بڑا بڑا سا ہے اس میں بہت بڑا سا situation ہے اور question کے marks ہیں for example 4 requirement میں مانگ رہا ہے کہ how should revenue be recognized یعنی کہ وہ بھی صرف آپ کہ رہا کہ step number 5 پہ focus کر گے ہمیں بتا دے کہ کونسی time پہ کتنا revenue recognize ہوگا marks کم ہے نا اس کے 4 marks ہیں تو یہ just focus on revenue recognition والا part ہاں اگر آپ کے پاس marks for example 10 10 تو خیر نہیں ہوگی 7 یا 8 ہو تو اگر آپ کے پاس part ay scenario ہے اور اس کے اندر 8 marks ہیں اور requirement again وہی ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ how shall revenue be recognized تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ہر step کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتانا ضرور ہے کہ اس step کے اندر ہم نے کہ identification of contract یہ contract ہے performance obligations یہ یہ ہیں کیوں الگ الگ ہیں کیونکہ ساری standalone basis پہ یہ والی چیز بھی ہم provide کر سکھتے ہیں یہ چیز provide پہ سکھتے ہیں جیسی وہ standalone basis ta criteria full flow آپ نے کہنا یہ دونوں الگ performance obligations ہیں پھر اگر ایک سے زیادہ performance obligations ہیں تو آپ step number 4 میں کیا بتاؤگے کی allocation کیسے ہوگا each part of the revenue each part of the contract price to each of the performance obligations اور پھر آپ step number 5 کے بارے میں بتاؤگے یہ کیونکہ آپ delivery ہو گئی delivery کے time پہ ہم نے اتنا revenue recognize کرنا ہے اور کبھی سارے پورے سنریو کام در کانچوں کے کانچوں steps کو بتانا پڑ چھیک ہے تو آپ نے اسی طرح کی اپنی approach رکھ نہیں ہے چلیر ہے بات چلیں جی انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں کل انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں لمبی کلاس لے لوں اس کو ختم کرنے کے لیے بیچ میں بریک رکھ لیں گے تو اس کی آپ tension ھائیں tomorrow will be رکھ ہم ایک میں آپ کو یہ ایک opportunity لے اس کو کہ if you want to discuss about a general نہیں 3 to 4 نہیں 2 to 4 30 بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے 2 to 4 30 بھی ہو سکتا ہے مجھے ٹائم لگ مجھے ضرور پڑے گی تو میں لے لوں جنرل ڈسکس کرنا ہے کہ 2nd February کل انشاءاللہ ہو جائے گی تو جس طرح ہم پر ہائی کر رہے ہم ایک جنرل session جنرل جو بھی ڈسکس کرنا ہوگا آپ کر سکتے ٹھیک ہے اور رزورت پڑے گی تو گروپ میں انشاءاللہ آپ لوگ کو ڈسکس رزورت کلاوز ٹھیک ہے اور February کے مہینے میں اپلوڈ کرتی رہوں گی دیکھیں آپ لوگ نے فل مینک کرنی آپ لوگ نے پیسے دی کرنا تو ضرور ہے نا یہ چیز دنیا میں آپ کو سکسیس فل ہونے کے لئے کو اگر آپ چیز میں آ چکے ہیں اب آپ کہ رہیں کہ مجھے سی کرنا ہے تو پڑھائی کریں اور پاس کریں میں نے بہت زیادہ یہ اٹیٹیوڈ دیکھا ہے کہ بس اب آ گئے مطلب ماں با پیسہ آپ کو نہیں بتائے کہ آپ کی پیسے پیسے کھٹا کر کے آپ کی پڑھائی پر لگاتے ہیں ٹھیک ہے کافی لوگوں کو پرابلم ٹھیک ہے تو آپ کی پیرنس نے آپ کی بھلے امی ابو نے جو بھی آپ لوگوں سے امید ہیں آپ نے کو ضائع نہیں کرنا صحیح ہے اور اگر پیرنس کی طرف سے آپ رہے ہے کہ پیرنس نے ساری امیدیں چھوڑ دی ہیں میں نے امیدیں لگائی نہیں ٹھیک ہے مجھے آپ لوگوں پہ فل فیت ہے فل ٹرس ہے میں اپنے بچہ عزیز ہے ہر سٹورنٹ اپنا عزیز ہے اور میں اس ہی پوائنٹ او پڑھاتی ہوں کہ اگر میرے میں اگر میں اتنی محنت نہیں کرتی ساری محنت آپ لوگوں کی آپ سمجھتے ہو آپ لوگ اپنے پار پہ بیک ایند پہ کام کر رہے ہوتے ہو ایج 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 ہوگا تو مجھے یہ ہے کہ میں جو چھوٹی مٹی اپنی طرف سے ایک ایک ایفرٹ کر دیتی ہوں چلو آپ لوگ سمجھانے کی کوشش کر لیتی ہو مجھے اپنی کے لئے اور صرف جینیس کے لئے نہیں ہے ہم جیسے کہ ریویز لوگ نے سی کر لیا تو پھر آپ لوگ تو پھر بہت زیادہ آپ لوگ رہے انٹیلیزنٹ آپ ہر ہر ہارٹ ورکی سو ویدی نید تو دو ایس نید تی فوکس اور ٹائم نہیں ضائع کرنا ٹائم بہت نوٹ کیا بہت کیلس اور بہت کیا کہتے ہیں مطلب ایرس پونس آٹیٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہو جائے گا پڑھ لیں گے ایسا نہیں ہوتا پڑھے بغیر نہیں ہو سکتی کوئی چیز ٹھیک ہے تو فوی کا معینہ ہے باقی ساری ٹیویں چھوڑ دیں جس حد تک چھوڑ سکتے ہیں واقعی سارے کام چھوڑ ہیں اور اسی کو فوکس کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ نے مقام بھی دے اس پہ بھی اور اس کے بعد بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو آپ لوگ ٹینشن میں اتنے نہیں ہوگئے جو لوگ ریکارڈنگ بھی سن رہے ہیں ان کے لئے بھی ہے ٹینشن میں اگر کوئی ہے نہ ہو اگر آپ نے ریکارڈنگ مس کی ہیں کلاس کی ہیں کیوں اتنا carelessness آپ دکھائیں آپ نے دکھائی ہے آپ چاہیے تھا کہ آپ کسی اور وجہ سے کلاس نہیں لے پارے تو ریکارڈنگ تو ریگلری سنیں ٹھیک ہے اگر کلاس لئے بغیر آپ کسی کلی نہیں ہے تو پیپر میں پھر پیفورمنس بھی اچھی نہیں ہوگی اگر آپ بھی ریکارڈنگ میں سنیں دو کور دارٹ اپ اس سے پہلے بہت دیر ہوتا ہے اگر آپ بھی کہیں گے جی فیبری کے لاز سنیں گے تو اس کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک بیس میں تھوڑا سا یہ انہوں کے لئے جو ریکارڈنگ سن رہے ہیں بڑے غصے میں کہ جی ریکارڈنگ اپلوڈ نہیں ہوئی تائم بیس پہ تم کو بتا دوں بیس میں تھوڑا سا issue آگیا تھا memory کا اس بجے سے چیزیں آٹ of control ہو گئی تھی لیکٹر پروسیس تو اگر اگر ایک آس ویڈیو جو ہے وہ miss آؤ ہو گئی ہے تو پلیز آپ غصہ نہ کریں آپ بتا دیں جس آپ نے ارسلان نے گروپ پہ میسج کر دیا تھا لیکن میں حال سے میں میں not in the management thing میرے پاس access نہیں اس کا فرنس اگر میرے ٹھیک ہے 15 کو سندے تھا اوکے لیکن میں حال سے ماری کلاس ہوئی تھی میرے پاس کی ریکارڈنگ اس کا فائل موجود ہے تو 15 جانوری کو میرے خیال سے ماری کلاس ہوئی تھی فائل موجود ہے صحیح ہے نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں تب تک کوشش کرے کہ کانٹریک کا جو ریوینی کانٹریک ہے اس کے تھوڑا لوجک کلیر ہو جائے اور زیادہ کیا ہوگا اس ٹائم ہم وہ کرے تھے صحیح ہے صحیح اچھے ایک مجھے بات بتا دیں سب کے پاس موجود ہے نا اگر نہیں موجود اگر ملگا سکتے نا تو منگال ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس سارے questions کا soft میں available نہیں ہوتا تو میں جتنے اپلوڈ کیا ہیں وہ سارے questions نہیں ہیں اچھی بات باقی سارے view because it is not my property I cannot upload the whole without their information right تو میں صرف جو questions کرانے ہوتے مجھے صرف وہ ہی صرف میں ملتے اور انہیں کے solutions اور سلوشن سو میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہی لیتی ہوں خلاس میں تو اگر possible ہے آپ لو کے لئے تو do get back question bank یا کوئی اور resource practice کے لئے ٹھیک جی چلے انشاءاللہ کل ملتے ہیں have a very nice day and thank you for listening for another 10 to 20 minutes 10 to 15 minutes چیگے اللہ پیش